السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورس جکر سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج آپ کو دینے والا ہوں انڈے کی ایک بالکل نیو اور جنیگ ریسپی بہت ہی ٹیس فل مندے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے فلفی انجی زنگر ایک آپ بنائیں گے آج ٹین منٹ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں افطاری میں اس کو استعمال کریں مہمانوں کو آپ ٹی کے ساتھ پیش کریں یا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں سب کو بہت پسند آتے ہیں یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آئیے ریسپی کی جانب چلتے ہیں میں نے دو انڈے لے لیا ہیں ان کو میں پہلے ایک پیارے سے بال میں توڑ لوں گا نکال لوں گا دو انڈوں کے ساتھ دیر سارے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا منجمک ڈالوں گا زیادہ مسائلات جاتے اس میں نہیں جائیں گے اور ہینڈ بیٹر سے میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گا میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تاکہ یہ اچھے سے فلفی ہو جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا تاکہ اس طرح کے نیو اور یونیک ریسپیز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں انڈے کو میں نے بیٹ کر لیا ہے ہم نے تباہ چلے پر چڑھا لیا ہے فرائی پان یا تباب لے لیں اس پر تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور انڈے کو اس پر ڈال لیں انڈے کو زیادہ ہم نے پھیلانا نہیں ہے ہم نے اس کو اسی طرح ہی موٹا سا فرائی کرنا ہے موٹی تہہ میں ہی یہ فرائی ہو فلفی فلفی سا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور زیادہ کک بھی نہیں کرنا کیونکہ اس نے بعد میں بھی کک ہونا ہے ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا اور اس کو میں پلٹ لوں گا دیکھیں ہم نے الکا سا اس کو فرائی کیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی ہم ایک کو فرائی کر لیتے ہیں ہمارا ایک بن کر تیار ہے ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو ڈار کلن نہیں دیا اب میں اس کو چوری سے کٹ لوں گا میں اس کو تکون کی صورت میں کٹوں گا میں اس کو آٹھ سے کٹ لیتا ہوں دو انڈوں سے آٹھ چلائز ہمارے بن کر تیار ہوں گے بہت تھوڑے سی چیزوں سے بہت تیسفل یہ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ کوئی سے بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے تکون شیپ دیا یہ دیکھیں اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے آپ بھی اسی طرح کاٹ لی جگہ بہترین ہمارا انڈا بن کر تیار ہے اب ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں میں نے میدہ لیا ہے میدہ ہم زیادہ مقدار میں لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو زنگر کرنا ہے زنگر کرنے کے لیے میدہ زیادہ استعمال ہوتا ہے میدہ میں نے لے لیا ہے اس میں میں اب ہاف ٹی سپون نمکہ شامل کروں گا اور ون تھرڈ ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کروں گا بیکنگ پاورڈر ہم نے شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈا نہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر نمک اور میدے کو ہم نے اچھے سے اب مکس کر لینا ہے چمچ کے مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یک جان کر لیں گے اب میں تھوڑا سا میدہ ایک علیہ دا کٹوری میں لوں گا اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے میں اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنا لوں گا بنا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ہم نے اس کو لینا ہے اس کی تھکنہ سا آپ دیکھ لیجئے گا اتنا ہی ہم کو تھک چاہیے بیٹر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے لمز بیچ میں نہ بنیں یہ دیکھیں اس کی تھکنہ سا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کو ایسا ہی رننگ بیٹر چاہیے ادھر ہم میدے کو بھی دوبارہ سے ایک دفعہ لے لیں گے اور ہم ایک کے سلائز لے لیتے ہیں اور اب ہم اس میں کوٹنگ کریں گے پہلے ہم جو سامنے بیٹر بنایا تھا اس میں ہم ایک کو ڈالیں گے اور دونوں سیڈوں پر کوٹنگ کر کے ہم اس کو دوبارہ میدے میں ڈال دیں گے ہم نے میدے پر اس کی کوٹنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے ہم نے میدہ اس پر لگا لینا ہے دل کھول کے لگانا ہے میدہ ہم نے دونوں سیڈوں پر پلٹتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوٹ کر لینا ہے میدہ ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے بیٹر لگائیں گے جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس پر ہم نے دو دفعہ بیٹر لگانا ہے دیکھیں ہم نے بیٹر لگا لیا اب ہم اس کو دوبارہ سے میدے میں ڈال کے ایک دفعہ پھر سے میدہ لگائیں گے اسی طریقے سے ہم نے دو دفعہ میں ہم نے اس کو لگانا ہے تاکہ ہمارا اوپر اچھی موٹی تہب بن جائے اور تاکہ ہمارا زنگر ایک کرسپی تیار ہو ہم نے یہ بھی تیہ لگا لی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ایک اور میں سلائس آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے سیم اسی طرح ہی سارے ایکز پر کوٹنگ کرنی ہے آپ اس کو بچوں کو سکول میں بنا کر لنچ بوکس کے طور پر دے سکتے ہیں ٹین منٹ ریسپی ہے فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے سبح سبح بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیں بچے اگر اڈا شوق سے نہیں کھاتے تو ضرور انشاءاللہ اس طریقے سے ضرور کھائیں گے اور بہت پسند کریں گے اسی طریقے سے دیکھیں ہم نے انڈے پر دو دفعہ کوٹنگ کر لینی ہے بیٹر کی بھی اور میدے کی بھی ہم نے دو دفعہ اچھے سے کوٹنگ کر لینی ہے میدہ ہم نے کھل کر لگانا ہے میں ہاتھ سے لگا لوں گا آپ چاہے چمہ سے لگا لیں چاہے ہاتھ سے لگا لیں یہ دیکھیں دوسرا سلائس بھی تیار ہے اسی طریقے سے میں سارے سلائس تیار کر لیتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں سارے سلائس پہ میں نے کوٹنگ کر لی ہے چلے پہ میں نے کھڑائی چڑھا کر آئل گرم کر لیا اور اس میں میں اب سلائس سارے ڈال رہا ہوں آئل ہم نے میڈیم آج پہ لینا ہے زیادہ تیز آج پہ گرم بھی نہ ہو اور لو آج پہ بھی نہ ہو چار سلائس میں ایک بار میں ڈالوں گا اور چار سلائس میں بعد میں کر لوں گا ایک بار میں جتنے آسانے سے آپ فرائی ہو سکے ہم اتنے ہی ڈالیں گے ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے شیلو فرائی نہیں کرنا ڈیپ فرائی ہم کریں گے اور میڈیم آج پہ ہم اس کو پکا لیں گے یہ بہت فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں ڈائی سے تین منٹ میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے بہت ٹیس فل بن کر تیار ہوتے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے میں ان کو پلٹ لوں گا ان کو دیکھیں کتنا بہترین کولڈن کلر آیا ہے ان کو بہت زیادہ ڈار کلر بھی نہیں دینا یہ بہت فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور اوپر سے کرسپی اور اندر ایک ہے وہ سوفٹ اور فلفی بہت ٹیس فل بنتے آیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ استعمال کریں بہت ٹیس فل لگیں گے ہمارے دیکھیں جٹ پڑ بن کر تیار ہیں ٹکمن ڈائے سے تین منٹ میں ہمارے سلائس تیار ہو گئے ہیں فرائی ہو گئے ہیں ڈائے سے تین منٹ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں میں اس کو ڈیش آٹ کر لیتا ہوں اور دوسرے بیچ کو بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گا آج ہمارا میڈیم آج پر ہی گرم ہے ہم دوسرے بیچ کو بھی فرائی کر لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں رمضان مبارک میں افتاری میں آپ اس کو بنائیں یا آپ مہمانوں کو ٹی کے ساتھ پیش کریں سب کو پسند آئیں گے انشاءاللہ سب حیران ہو جائیں گے اور آپ کے بہت تعریف کریں گے کہ یہ ایک نئی اور جو نئی ریسپی ہے یہ بھی میں نے فرائی کر لیئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بہترین کلر آیا ہے اور کتنے فلفی زنگر بن کر تیار ہوئے ہیں میری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ایک میں آپ کو چکر آتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کرکھرا اور فلفی بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ہلدی پکائیں ہلدی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فور سیکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ